اسلام علیکم ورحمت اللہ معلوماتی سوالات کی سریعز میں خوش آمدید سوال نمبر ایک کس کا وضع سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا آپ کے اپشن ہے اے نبیوں کا بی صحابہ کرام کا سی جنات کا ڈی کوئی بھی نہیں صحیح جواب ہے اے نبیوں کا سوال نمبر دو کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آجائے تو شہید کہلاتا ہے آپ کے اپشن ہیں اے دریا کا بی سمندر کا سی وضو کا ڈی زمزم کا صحیح جواب ہے سی وضو کا پانی سوال نمبر تین وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جاتی ہے آپ کے اپشن ہیں اے فجر بی زہر سی اثر ڈی مغرب صحیح جواب ہے اے فجر کی نماز سوال نمبر چار غزوہ موتہ پر کس سپسلار کے صرف سامنے کے حصے پر نوے زخم تھے آپ کے اپشن ہیں اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بی حضرت علی رضی اللہ عنہ سی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے ڈی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سوال نمبر پانچ اللہ تعالی کے قریب سب سے مقرب فرشتہ کونسا ہے آپ کے اپشن ہیں اے حضرت اسرافیل علیہ السلام بی حضرت اسرائیل علیہ السلام سی حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈی حضرت میکائل علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال نمبر چھے مقہ میں سب سے پہلے روشن دان کس نے بنوایا آپ کے اپشن ہیں اے بدیل بن ورقہ رضی اللہ عنہ بی حضرت مصب بن عمیر علیہ السلام سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے اے بدیل بن ورقہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر ساتھ وہ کونسی خوش نصیب عورت ہے جو سیدھا جنت میں جائے گی آپ کے اپشن ہیں اے پرہیزگار بی حاجی سی نمازی ڈی جس کا شوہر اس سے راضی ہو ڈی جس کا شوہر اس سے راضی ہو سوال نمبر آٹھ قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھ کر کتنی دیر کھڑے رہیں گے آپ کے اپشن ہیں اے دس سال بی بیس سال سی تیس سال ڈی چالیس سال صحیح جواب ہے ڈی چالیس سال سوال نمبر نو کونسی دو نمازوں کو تھنڈی نماز کہا جاتا ہے آپ کے اپشن ہیں اے فجر و اثر بی زہر و اثر سی مغرب و عشاء ڈی عشاء و فجر صحیح جواب ہے اے فجر و اثر کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو تھنڈی نمازیں فجر و اثر پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا سوال نمبر دس کونسے مسلمان قربانی کرتے ہیں لیکن عید العزاء کی نماز ادا نہیں کرتے آپ کے اپشن ہیں اے حج کرنے والے بی زیادہ امیر لوگ سی معذور لوگ ڈی نابینا لوگ صحیح جواب ہے اے حج کرنے والے سوال نمبر گیارہ کس دن شادی کرنے والوں کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے آپ کے اپشن ہیں اے جمعیرات کے دن بی منگل کے دن سی ستائیس رجب کے دن ڈی اتوار کے دن صحیح جواب ہے مہرین کا کہنا ہے کہ دیر سے مراد تیس سال کے بعد شادی کرنے والوں کے اکثر بچے دیر سے پیدا ہوتے ہیں اس سے نام کا کوئی لینا دینا نہیں یہ سب لوگوں کی مند گھڑت پاتے ہیں سوال نمبر بارہ دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو پڑھنا لکھنا کس نے سکھایا تھا آپ کے اپشن ہیں اے حضرت موسی علیہ السلام بی حضرت ادریس علیہ السلام سی حضرت ذکری علیہ السلام ڈی حضرت نو علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت ادریس علیہ السلام نے سوال نمبر تیرہ سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا تھا آپ کے اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت نو علیہ السلام بی حضرت موسی علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال نمبر چودہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی زیارت کو جانور بھی آتے تھے آپ کے اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ادریس علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر پندرہ جمعت المبارک کی نماز سب سے پہلے کب پڑی گئی تھی آپ کے اپشن ہیں اے ساتھ رمضان کو بی بارہ ربی اول کو سی دس محرم کو بی دو شوال کو صحیح جواب ہے بی بارہ ربی اول کو ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے مزید ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا جزاک اللہ خیران جزاک اللہ خیران